سگرٹ جو ہے یہ ہمارا نفس ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں کولیجنز اور الاسٹینز کولیجنز ہوتی ہیں وہ سخت سی ہوتی ہیں اور اس میں لاسٹین ہوتی ہے وہ کھینچی جاتی ہے سگرٹ جو ہے یہ آپ کی آہستہ آہستہ جو الاسٹین ہوتی ہے اس کو کولیجن میں کنورٹ کر دیتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں جو سٹیچنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ایکچولی اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے پھر جو سب سے اہم ہے وہ تو مٹاپا ہے یعنی کہ مٹاپے میں جو چربی ہے وہ نفس کے جڑکے میں وہ جمع ہونی سے چھرو جاتی ہے اور اس کا جو نفس ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دفن ہونا چھرو جاتا ہے یعنی کہ ڈیڑھ انچ دو انچ جو ہے وہ چربی کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا ایکچولی اور اوپر سے جو پیٹ نکلا ہوگا اور وہ اوپر سے انسان جب دیکھے گا پیٹ کو پیٹ کی تو پھر اس کو وہ مزید چھوٹا نظر آئے گا پھر تو اس کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ تو بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے تو اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں جس کی ویسے یہ چھوٹا ہو جاتا ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اسے ایک پائرونی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں اس میں سخت سے گٹھلی بن جاتی ہے جو اس کو کینس ریتی ہے اس سے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اسی طرح سے پروسٹیٹ کا کینسر ہے یا پروسٹیٹ ایکٹمی سرجری ہوتی ہے اس کے بعد یہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں یعنی کہ ہو سکتی ہیں چھوٹا سائز میں ہو سکتا ہے اور اگر آپ ان بیماریوں کو روک روکے رکھیں موٹاپے کو قابو رکھیں اپنے وردش کو رکھیں اپنا ٹیسٹورسنل لیول مینٹین کریں تو پھر یہ چیز ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم آتے ہیں کہ کیا اس کو یعنی کہ ہم لمبا بھی کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے جیسے میں نے بتایا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور لوگوں کے اس کمپریکس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کھربوں پر وہ اپنے جیبوں میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے جو لمبے کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی کچھ عجیب سے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کچھ سیف ہیں کچھ انسیف ہیں مثلاً کوئی ایک سرجری ہے وہ جو ڈیپ ایک اس میں ایک اللہ تعالی نے اس کو گرپ ایک کھمپے کی طرح نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ سٹیبل رہے وہ اسی طرح اس کھمپے کو کھاڑ کے اوپر لگا دیتے ہیں نصیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدھا انچ ایک انچ باہر تو آ جاتا ہے لیکن وہ انتہائی انسٹیبل ہو جاتا ہے یعنی کہ انسان کا وہ ورکنگ کا لیول بھی وہ اس سے وہ خراب ہو سکتا ہے پھر اسی طریقے سے کچھ وہ ان میں ہوتا ہے کہ ایک پمپ ہوتا ہے جو پمپ جو ہے وہ پریشر لگاتا ہے اور وہ اس میں کھچاؤ آتا ہے کھچاؤ سے کچھ نہ کچھ یعنی کہ اٹ لیسٹ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی مینٹین ہوتی ہے اس طرح کچھ مساجز ہیں اس کو جیکلین مساجز کہتے ہیں وہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے نیچے سے لے کہ اوپر ایسے اس کو موو کرتے ہیں ہاتھ سے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر اوپر کی طرف جاتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ وہ بڑا ہو جاتا ہو